اراقی دارالحکومت بغداد میں دو راکٹ گرنے کے بعد گرین زون میں امریکی صفات خانے کے قریب آگ بھڑک اٹھی کسی جانی نقصان کے اطلاع نہیں اراقی فوج نے راکٹ گرنے کی تصدیق کر دی امریکی کانگریس کی سپیکر ننسی پلوسی نے دونلڈ ٹرامپ کو یک طرفہ فیصلے سے روکنے کے لیے نئے قانون کی حمایت کر دی قاسم سلمانی کے موت قتل قرار دیتے ہوئے آج کانگریس میں رائش اماری کا فیصلہ ایران کی جانب سے بھرپور جواب کے بعد امریکی صدر کے سر سے جنگی جنون اتر گیا عالمی دہشتگرد تنظیم دائش کے خلاف مشترکہ کاروائی کی دعوت چین روز جرمنی اور فرانس کو ایران سے مذاکرات کی پیش کش کر دی ٹرامپ کا ایٹم بم بنانے سے روکنے اور پابندیہ برقرار رکھنے کا بھی اعلان ٹرامپ کا ایران کی ماملے پر رابتے میں رہنے پر بھی اتفاق صدر ڈرونلڈ ٹرامپ نے کہا نیٹو مشقی وسطہ میں زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے ایراق میں امریکی ائر بیس پر اینانی حملے کے بعد سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر جاری این اصد ائر بیس پر امریکی چوبر اور بڑے ڈرون تیاروں کو نقصان بیس پر قائم اتاد ایران کے بغداد میں این الس اصد اور اربیل میں امریکی ہوای اڈو پر میزائل حملے ایرانی میڈیا کا اسی افراد کی حلاکت کا دعوی تیس میزائل داغے گئے ایرانی سپریم لیڈر نے جوابی کاروائی کو امریکہ کے مو پر دمانچہ قرار دے دیا خیال کنن که ما اگر چنانچہ یک قدم عقب رفتیم یک کمی کتا آمدیم امریکایی ها دس از دشمنی برمی دارن بسیار خطاست خطای فاہش ایست این فکر اینی که بعضی فکر کنن که شما کاری نکنید که امریکا اصحابانی بشه میگن بعضی خطے میں جنگ کے بادل چھٹ گئے عالمی مارکٹیں تیل کی قدیمتوں میں دوبارہ کمی سونے کی قیمت بھی گرنے لگی ہانگ کانگ اور نیو یوک سٹاک مارکٹ میں تیزی آ گئی مشک وستہ سے جنگ ٹل گئی میدی ملیشیے کے سربراہ مقتدر صدر نے ٹرام کے خطاب کے بعد میدی ملیشیے کو کاروائیوں سے روک دیا اگلے پنرہ روز میں عراق میں حکومت بنانے کا اعلان وزیر اعظم پاکستان کا وزیر خارجہ کو حکم شاہ محہود قریشی جلد واشنگٹن ریاس اور تہران روانہ ہوں گے پاکستان آرمی چیف بھی امریکی فوجی سربراہ اور ایرانی فوجی قیارت سے رابطے کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے چین اور ایران کی سفیروں کی الگ الگ ملاقات ہیں امریکی سیکیٹری دفاع کا ٹیلی فون مشک وستہ کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کینیڈا جرمنی اور رومانیا نے اپنے اہلکاروں کو عراق سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گوید سے امریکی فوج کے انخلاقی خبروں میں کوئی صداقت نہیں کوئیتی حکام کی تردید جاری رمہ سال کراچی میں موسم سرما کی سب سے سرد رات نورت کراچی اور سجانی ٹاؤن میں درجہ حرارت چھے ڈگری ریکارڈ شہرائے فیصل آئے چندگر روڈ اور صدر میں درجہ حرارت آٹھ ڈگری ریکارڈ میکنم موسمیات نے کراچی میں موجودہ سردی کی لہر مزید تین رہنے کی بیش گوئی کر دی طبی ماہرین کا دل کے مریضوں اور بچوں کو صبح کے وقت گھروں پر رہنے کا مشورہ بلائے سند جنوبی اور وسطی پنجاب شدید دھنکی لپیٹویں سکھر سے رحیمیار خان تک قومی شہراؤں پر ٹرافک کی روانی متاثر ملتان اور فیصلباد ڈیویزن میں بھی موٹر ویز جگہ جگہ بلوک خانوال اور لودھرا میں بھی شدید دھنک دھنکی بائیس نوشیر افیروز ٹول پلازہ پر ٹیکس دینے والی کار پیچھے سے آنے والی مسافر کوچ کی ذر پر آگئی تسادن سے چار افراد جان بھاگ متعدد زخمی ملک کوسار میں برباری کا سلسلہ جاری سیاہوں کا حجوم امد آیا مری ایکسپریس فی پر بدترین ٹرافک جام فیملیز گاڑیوں میں پھس کر رہ گئیں ایک سال میں حکومت نے چھپن کھرب اٹھتر ارب روپے کے قرضے لیے اسٹیٹ بینک نے حکومت کے قرضوں کی نئی تفصیلات جاری کر دی ہے اللہ جسے چاہے زندگی دے موجزہ ہوا یا ڈاکٹرز نے غفلت دکھائی کراچی میں مردہ قرار دی گئی خاتون غسل کے دوران زندہ ہو گئیں غسل دینے والوں کی دورے لگ گئیں اہل خانہ حیران پچاس سالہ رشیدہ بی بی کو گزشتہ روز اب باسی شہید اسپتال منتقی کیا گیا تھا کسٹم انٹیلیجنس ان انویسیگیشن کراچی نے چھے ماہ کے دوران قومی خزانے کو 31 کروڑ سے زائد کا فائدہ پہنچایا قومی خزانے کو ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں کروڑوں نوپے کے نقصان سے بچایا گیا رمہ مالی سال کی پہلی ششمائی رپورٹ جاری کر دی گئی ممبوزہ کشمین میں سخت سردی اور بارشوں کی باوجود قابض بھارتی فوجیوں کا محاصرہ برقرار سینگر میں دستی بم کے دھماکے میں تین افراد زخمی جبکہ کشتوار میں بھی پولیس نے جالی آپریشن کے دوران چار افراد گرفتار کر لئے کشمیر تو بھارت نہیں بنا بلکہ بھارت کشمیر بن متنازع شہریت بل نامنظور بھارت میں متنازع قانون کے خلاف اتجاد جاری سابق وفاقی وزیر یشون سنہ نے جواہر لال یونیویسٹی کے طلبہ اور اساتذہ پر حملوں کو سرکاری غنڈا گردی قرار دے دیا روس اور ترکی نے ٹرکش اسٹرین پائپ لائن کا افتتاق کر دیا منصوبے سے روس اور ترکی سمین پورے یورپ کو گیس فراہمی میں مدد ملے گی سن بھر میں سین جی کے حصول کے لیے شہریوں کا انتظار اور طویل ہو گیا شہری آج بھی گیس سے محروم رہیں گے اسٹیشنز پچاس گھنٹوں بعد جمعے کی صبح کھلیں گے گیس کی ادم فراہمی پر وزیر اعلی سن پھٹ پڑے راچی میں گوڈ سٹانس پورٹرز کی حرطال چوتھے روز بھی جاری ٹرانس پورٹرز کہتے ہیں جمعے تک مطالبات نہ مانے گئے تو حرطال میں آئل ٹینکرز مالکان بھی شامل ہو جائیں گے پاکستان میں ناقدری کا شکار ٹراکارڈ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بدقسمتی سے پاکستان میں فنکاروں کی کوئی اہمیت نہیں آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی بلے بازی میں بابا رازم ایک درجہ تنزلی کے بعد ساتھے نمبر پر آگئے ورارت کوہلی بدستور پہلی نمبر پر ٹاپ ٹین بولروں میں کوئی پاکستانی بولر جگہ نہ بنا سکا